میں نے ہندوستان یونی لیور کے سیر لیے ہوئے ہیں دو جار پانچ سو انیس کے بعد سے نو سیر لیے ہوئے ہیں تو ابھی کیا رکھے گی نکل دے ابھی آپ نے یوراج کب آپ نے شیئر لیا اور کس کی صلاح پر لیے انویسمنٹ کے لیے آپ نے لیے ای ٹریڈ کے لیے کیسے لیے تھے نہیں نہیں انویسمنٹ کے لیے ہی لیے اور چھ سات مہینے پہلے لیے ہوئے تھے چھ سات مہینے پہلے ایک اچھے رفتار کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ تھوڑی سے رفتار پر بریک لے گئے لیکن آپ پروفٹ میں ہیں ابھی بھی پچیس سو انیس کا خرید ہے پچیس سو سی روپے کے آس پاس کا بھاو ہے ابنہ جی یوراج نے بلکل ایف ایم سی جی کا یوراج ہی چونہ ویلیوشنز کس طرح کے ہیں ایچو ایل کے اور کیا اس میں نویشت رہیں سمیہ دیں اگر ابھی سے ایک مجھے لگ رہا ہے کہ ہندوستان لیور کا سٹاک انہوں نے خریدا ہے نو شیئر انہوں نے خریدے ہیں میری خیال سے دیکھیں اگر صحیح مہینے میں بڑا آلپا ان کو بنانا ہے تو کم سے کم دو تین سال کا نظریہ رکھیں اور آلرہی ہم سن رہے ہیں کہ رورل مارکٹس میں بھی ڈیمانڈ واپس آ رہی ہے رورل ڈیمانڈ اگر بڑھتی ہے تو اس کا فائدہ ضرور اندوستان لیور کو ملے گا سچ مہینے میں اگر ان کو پیسہ بنانا ہے تو لنبی عبدی کی ٹائم فریم رکھیں کیونکہ نو شیئر پہ اپسولوٹ گینز کوئی بڑی بات نہیں ہے تو میں چاہوں گا کہ ان کو اگر یہ چاہے تو تھوڑا سا اور اکیومیلیٹ کریں لیکن نظریہ دو تین سال کا رکھیں کیونکہ ایسے شیئر میں اگر آپ نویش کرتے ہو تو آپ کو ٹائم فریم صحیح میں انہوں لنبا رکھنا ہے اور بڑودرا سے رنجیت تھاکور ہمارے ساتھ ہیں رنجیت نمسکار پوچھے کیا جانا ہے آپ کو سار میرے پاس بیشٹ ایگروں کا 64 شیئر ہے 960 کے باہر سے سار رنجیت آپ نے کب خریدے شیئر یہ سار کم سے کم 20 دیرز ہو گئے اس نے ہوئی تو اتنے پریشان کر رہے ہیں آپ نہیں سار ایسے ہی پورے کہ کیا کر رہا بھی ہو چلی اچھا ہے ایسے پوچھ رہا ہی کئی بار اور سامنے جب ایسے دھرندر ایکسپرٹس بیٹھے ہو تو پوچھے لینا چاہیے سوڈی شاپلوں کی مدد کرنے کے لئے مشہ تیار ہے 960 کے بائنگ ہے 910 روپے پر یہ شیئر فیلہار ٹریٹ کر رہا ہے 1163 پر انفیکٹ ٹھیک ہے بہاو کو جرہاں پھر سے ہم چیک کر لیں گے بیسٹ اگرو لائف عمیرہ جی کیا سال آگیا آپ کی ہوگی مطلب ان کے بہاو سے تو ٹھیک ٹاک پروفیٹ ہو رہا ہے کہاں تک جاتے ہیں شیئر کو آپ دیکھ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھئے پورا ایگرو کیمیکل سپیس میں پچھلے سال کافی خراب تھا کیونکہ کافی انونٹری سسٹم میں پائل اپ ہو چکی تھی بہت سارے آدھر پلیئرز جیسے ریلیز ہو گیا سومیٹمو ہو گیا یونیٹڈ پوسٹر ہو گیا ان کے نتیجے بہت خراب تھے اور اسی لئے ہم نے دیکھا کہ بیسٹ اگرو کا بھی نمبر سیکنڈ پورٹک کے لئے کوئی خاص آیا نہیں اور اسی لئے کافی سٹاک میں گراؤٹ دیکھنے کو ملی میرے خیال سے دیکھئے ایگرو کیمیکل کا بزنس جو ہوتا ہے وہ اپریل ٹو سپٹمبر میں پیک آؤٹ ہوتا ہے یہ سب سے بڑا اچھا پرپورمنس والا پیریڈ ہوتا ہے تو اگر ان کو اچھا کاسا پیسہ بنانا ہے تو ایک سال کا نظریہ رکھیں اگلے سیزن میں جب سیزن چالو ہوگا اپریل ٹو سپٹمبر تبھی ان کو بیسٹ اگرو میں ایک اچھا رسک وارڈ بن سکتا ہے تو میرے خیال سے تیرہ سو تیرہ سو پچاس بھی ہو سکتا ہے یہ موٹا موٹی میں بول رہا ہوں بٹ کلیرلی کمپنی اچھی ہے کافی ویل مینجڈ ہے بڑا آپ کو کم سے کم بارہ پندرہ مینے کا ٹائم فریم یہاں پہ دینا پڑے گا تو نویشت رہی ہے اچھی کمپنی اور منافع میں اور بڑھت ہوگی